نمصکر صفやって ہیں آپ کا endy channel گناہі دوستو جیسے تیسے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آسانی سے کس طریقے سے نکالنا ہوتا ہے کیا طریقہ آتا ہے اوہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں بینا مسین کو کھولے مطلب مسین میں کچھ بھی چھنڈ چھنڈ نہیں کرنا ہے اور آسانی سے آپ کو نکال لینا ہے دھاگا تو کیسے نکلے گا چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بار ہے سبسکرائب کر بے لائک کنال پر جرور کلک کرنے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ یہ مسین ہے اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہی ہمارا دھاگا نکلے گا تو یہ ہم نے مسین کو پلٹ لیا تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹل میں دھاگا فسا ہوا ہے اب اس کو کس طریقے سے نکالا جاتا ہے ایک تو آپ چمٹی سے اس کو نکال سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا بہت مہین جگہ پہ ہوتا ہے تو چمٹی سے نہیں نکل پاتا ہے تو آپ ایک یہ سلائی مسین باری سوئی ہوتی ہے اس سے دھاگا نکال سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو اب ہم نکالتے ہیں تو دیکھیں یہ فسا ہوا ہے بیسے تو آپ ہاں سے کھینچ کے بھی اس کو نکال سکتے ہیں یہ روما بغیرہ ہے اس کو نکال کے اور یہ دیکھئے تو ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو سوئی سے اس کو نکال لینا ہے اگر یہاں پر کھینچنا نہیں ہے اس کو آپ کوئی کئی چیز سے کٹ لینا ہے اور دیکھئے یہ دھاگا نکال آیا جتنا بھی فسا ہوگا آپ اسی طریقے سے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں کبھی قدر گانٹ لگ کے بہت زیادہ گچھا بن جاتا ہے تو وہ بھی نکل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو سٹل کو اچھے سے ساف کر لینا ہے تو دوستو باقی اس کے اندر دیکھیں یہ چھلہ ٹائپ کو بن جاتا ہے اس کو آپ کو نکال لینا ہے اور اب ہم کپڑے سے ساف کر دیتے ہیں باقی اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے جل ڈالنے کے جلورت نہیں ہے اور لیڈی پڑا ہوتا ہے پہلے سے ہی تو اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو دوستو جیسے کہ اگر آپ بوبین بھر رہے ہیں انڈسٹریل مسین سے اگر آپ نئے ہیں تو ایک چیز کا دھیان رکھیں اس کا جو بوٹ ہے دیکھیں اس کا جو بوٹ ہے وہ آپ کو اٹھا لینا ہے اس طریقے سے اس کو اٹھانے کا ایک اور طریقہ ہے جیسے کہ نیچے گھٹنے سے بوٹ اٹھایا ہے یہ اٹھ گیا اور اس کے بعد یہ پھری ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ایسے کر کے رکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ کو بوبین بننا ہے دیکھیں یہ بوٹ اٹھ گیا اس کے بعد آپ کو بوبین بننا ہے اب ایسا کیوں کیونکہ جو ہے یہ اس سے کیا ہوگا کہ یہ دانتیں جو ہیں وہ آپ کے اس میں بوٹ میں رگڑیں گے نہیں تو کیا ہوگا دانتیں آپ کے زیادہ گھسیں گے نہیں اور بوٹ بھی نہیں زیادہ گھسے گا اور آپ کی مسین اچھے سے برک کرتی رہے گی ہمیشہ خراب نہیں ہوگی جلدی تو یہ ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے کیونکہ نئے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہم بو بھی بھر سکتے ہیں اوکے اور اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے بوٹ کو نیچے کر سکتے ہیں بینا کسی پروپلم کے تو دوستو جیسے کی یہ موٹا کپڑا ہے اب مال لیجے بہت لوگوں کو کیا ہے کہ اس پر مسین چلانا ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے داب بلکل کپڑے میں ہونا چاہیے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے بوٹ کی داب آپ کو کم زیادہ کرنے کا صحیح طریقہ دیکھیں یہ ہوتا ہے بوٹ کو کم زیادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے اس میں کیا ہے اگر آپ کا مال لیجے موٹے کپڑے پر آپ چلا رہے ہیں تو آپ داب کو بڑھا سکتے ہیں یہاں سے اور پتلہ کپڑا ہے مہین ہے تو نوربل ہی اتنی آپ کو رکھ لینا ہے جتنا ہی رکھنا ہے جتنا ہی ہے پہلے سے جتنا ہو آپ کی مسین میں اتنا ہی رکھنا ہے اس کو کم زیادہ کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں بانکی آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں چاہیں تو نہ اس کو دیکھیں اگر اس طریقے سے آپ اس کو بڑھائیں گے داب کو تو یہ نہیں بڑھے گی سب تو پہلے ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کے پہیے کو اس کو لوج کر لینا ہے جتنی بھی داب بڑھانا ہو اس کے بعد اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے دیکھیں تھوڑی سی ہم کو بڑھانا تھی بس اس کے بعد جو ہے ہم کو ٹائٹ کر دینا ہے اور اب ہم چلاتے ہیں اب ہم مسین کو چلاتے ہیں اس سے کیا ہوتا مسین نے ہماری دھاگہ نہیں کٹتی ہے اور اچھے سے بڑھ کرتی ہے موٹے کپڑے پہ تھوڑی سی داب کی جرورت ہوتی ہے اور مالی جب مہین پر ہم کو چلانا ہے تو زیادہ داب ہوگی تو اس میں کیا ہے نیچے سائٹ میں ہمارے دانتوں کے نسان آ جائیں گے کپڑا ایسا لگے گا کٹا کٹا سا لگا رہتا ہے نسان آ جاتے ہیں کوٹن کا کپڑا ہو تو اس میں بھی نسان آ جاتے ہیں تو ہم کو اس میں زیادہ داب کی جرورت نہیں ہوتی ہے تو ہم کو کمی داب رکھنا ہوتی ہے دیکھیں یہ تو ہم نے کم بڑھائے بہت لوگ تھوڑی سی زیادہ بڑھاتے ہیں جتنی جرورت ہو جس کو تو اگر آپ کو کم کرنا ہے تو اس کو آپ کو اس طریقے سے لوس کرنا ہے اور اس کو ادھر کے لیے گھومانا ہے اس کے بعد ہم کو اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے داب کم زیادہ کرنے کا جب آپ داب کو کم کریں گے تو آپ کے گھٹنے پہ آپ جب بوٹ اٹھائیں گے گھٹنے سے تو آپ کے گھٹنے پہ ایسا لگے گا جیسے نہ بہت ہی فری ہو گیا ہو جب آپ گھٹنا اٹھائیں گے تو فری لگے گا آسانی سے آپ اٹھا سکتے ہیں اور جب آپ کی داب زیادہ کریں گے تو بوٹ کی اس کے بعد جب گھٹنا اٹھائیں گے بوٹ کو گھٹنے سے تو آپ کو ایسا لگے گا بہت تھوڑا سا ٹائٹ کیونکہ پھر داب بڑھ جاتی ہے تو اس لیے تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کتنی داب ہماری بڑھی ہوئی ہے یا کتنی کم ہے زیادہ داب بہت زیادہ ہے تو گھٹنے سے جب آپ اٹھائیں گے پوٹ کو تو بہت ہی آپ کو تھوڑا ساتھ تاغر لگانا پڑے گی بار بار اس طریقے سے اور نورمل ہوگا تو آپ کو تاغر زیادہ نہیں لگانا پڑے گی بالکل داب ہے نہیں تو پھر آپ کا اترنتی ہے ایسے کر کے کریں گے بہت جلدی اٹھ جائے گا اور جب آپ سلائے لگائیں گے تو وہ ادھر ادھر کپڑا بھی ہلے گا تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہماری سیدھی سلائے نہیں آتی ہے تو نورمل رہنا چاہیے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ پہلی بار آئیں سبکرائب کر بیل آئیکن آل پہ جرور کلک کرنے ملتے ہیں نئے ویڈیو کو ساتھ اب تک کے لیے نمازکار